سلام علیکم ورحمت اللہ آپ کے اپنے چینل ال کیمیسٹ میں آپ کا کیمیسٹ سجاد امر حاضر حدمت ہے ون تھاؤزنڈ پرٹیکل بزنس آئیڈیا ویڈیو سیریز کی نیکسٹ اپیسوڈ میں جس میں ہم آج کل ڈسکس کر رہے ہیں کیمیکلز راہ مٹیریلز کی کیمیسٹری کو تو ان کیمیکلز کی جو کیمیسٹری ہے اس کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فرمولیشن میں ہمیں یہ اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ کوئی کیمیکل ہم استعمال کر رہے ہیں تو وہ کیمیکل اس کا فنکشن کیا ہے اس کی کمی اس کی زیادتی یا کسی فرمولیشن میں کسی کو خدا نہ خواستہ کسی انڈ یوزر کو کو پارٹیکلر الرجی ہو جاتی ہے تو ہمیں کم از کم کیمیکلز کی ہو نہ ہونی چاہیے ان کے کریکٹریسٹک ہمیں پتا ہونے چاہیے اور پھر ان کی ریگولیشنز ریگولیریٹی آثارٹیز کیا کہتی ہیں اس کے بارے میں اس کے یوز کرنے میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا بین پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں تو یا کوئی ایسا پروڈکٹ جو کارسینو جن ہو یعنی کہ اس سے کینسر ہونے کے چانسز ہوں یا کوئی ایسا پروڈکٹ جس سے انوارمنٹ کو بائیو ڈیگریڈیبل نہ ہو انوارمنٹ کو نقصان پہنچ رہا ہو تو ایک سینس آف ریسپونسیبیلیٹی ہمارے اندر ہو کہ صرف کاربار نہیں کرنا بلکہ ہمیں یہ جو ایکو سسٹم ہمیں دیا گیا ہے یہ ایک اچھی عالت میں ہم اگلی جنریشنز کے لیے چھوڑ کے جائیں کہ آج ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں جو بھی کیمیکلز ہم بنا رہے ہیں اس کے ویسٹ اور اس سے ہمارے پانی کو واٹر ٹیبل کئی کنٹمنیٹ تو نہیں ہو رہی ہمارا انوارمنٹ کو لوٹ تو نہیں ہو رہا تو ان چیزوں کو بھی انشاءاللہ وقتاں فوقتاں ہم ڈسکس کریں گے اور یہ ہے کہ ہمیں کسی فرمیلیشن میں پرابلم بھی اگر آ جائے تو اسے ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہمارے کس پروڈک کی وجہ سے یہ پرابلم آیا کس راہ میٹیریل کی وجہ سے یہ پرابلم آیا ہے تو اس سلسلے کو انشاءاللہ بھی ہم جاری رکھتے ہیں اور اب ون بے ون ہم جو ہے وہ ٹیکنیکل پریزنٹیشن کی طرف آئیں گے کہ نیکس پروڈک جو ہم راہ میٹیریلی یوز کرنے جا رہے ہیں اس کی کیمیسٹری آپ کے سامنے آج کے ہمارے انٹرڈکشن آف راہ میٹیریل کیمیکلز میں دو ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنے ہیں پہلا ہوگا جو کیڈی کے نام سے مشہور ہے اور دوسرا کوکو بیٹین اب کیڈی کو کیوں کہتے ہیں ایک کمپنی ہے الفنال تو اس نے ہر بیسکلی کمپنی اپنے پروڈک کا کوئی ٹریڈ نیم رکھتی ہے تو الفنال نے اس پروڈک کا نام الفنال کیڈی رکھا تو وہ الفنال تو لوگوں کو یاد نہیں رہا کیڈی ہی مشہور ہو گیا اس کو ہم یوں ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے واشنگ پاورڈر کو ہم لوگ سرف کہہ دیتے ہیں اور بناسپتی گی کو ہم ڈالڈا کہہ دیتے ہیں ایسے بہت سی ایگزامپل لی جا سکتی ہیں کہ جس میں پروڈک نیم ایسے ان کے برینڈ کی وجہ سے ان کی ایک وجہ شورت بن جاتے ہیں بیسکلی کیڈی جو ہے یہ ہے کیا چیز اس کو کوکومائیڈ ڈی ای اے کہتے ہیں آہ ایمائنز میں ڈائی ایتھینول آمائن ہے یہ بیسکلی کوکومائیڈ ڈائی ایتھینول آمائن اور یہ ان کو کوکونٹ آئل ڈائی ایتھینول آمائن ایمائیڈ بھی کہا جاتا ہے اور آہ اس کے کیمیکل فارمولا سٹرکچر فارمولا کو ہم نے یہ سلائیڈ میں شو کر بھی دیا ہو ہے اور آہ جس کے اندر آہ ہم جیسے سٹرکچر فارمولا کو دیکھ رہے ہیں آہ ریکن میں یہاں ہم یہ ان شو ہو رہا ہے ان کا مطلب یہ ہو گیا یہ کاربن آہ جو ہیں ایٹھین ویری فرام سکس ایٹھین ٹوالف آہ پورٹین ٹو سکسٹین تو یہ ایک لانگ چین آہ ایک آہ پروڈکٹ ہے یہ اور اس کی ڈینسٹی ویسکوسٹی ایمائیڈ کانٹینٹ فری ایمائنز اور فری فیٹی ایسیڈ وارٹ کانٹینٹ اور یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو یہ سلائیڈ میں جیسے نظر آ رہی ہیں اور ون پرسنٹ ایکو سلویشن اس اس کی پی ایچ جو ہے وہ نائن ٹو ٹین پوائنٹ فائیو جو ہے آہ آہ اس کی ہے اور اس کی ایک اپیرنس جو ہے وہ آہ یلوش ٹو یلو آہ آہ ویسکس لیکوڈ کافی تھک ویسکس آہ یہ لیکوڈ اس کے جو یوزز ہیں آہ بیسکلی پہلے تو اس کی اس کو دیکھیں گے ڈیرائیو کیسے ہوتا ہے یہ وہی کوکنٹ آئل ڈائی ایتھینولامائیڈ ہے اور یہ ایک فیٹی ایسٹڈز کو کوکنٹ آئل جو ہیں اس کے ساتھ رییکشن کروائیں گے آہ ان دی پریزنس آف ڈائی ایتھینولامائیڈ ڈائی ایتھینولامائیڈ کی آہ پریزنس میں آہ اس کا رییکشن ہوگا فیٹی ایسٹڈز کا آہ کوکنٹ آئلز کے ساتھ بیسکلی سرفیکٹنز کی جو آہ اقسام میں ان میں سے یہ نان آئونک سرفیکٹنز کی کیٹیگری میں آتے ہیں اور یہ استعمال ہوتے ہیں نارمالی پرسنل کیر پروڈکس کاسمیٹکس لانٹری اور آسولڈ ڈیٹرجنٹ کے اندر ان کا وائیڈلی یوز ہوتا ہے اور ایکس ایس ویٹنگ ایجنٹ آہ تھوڑا سا ویٹنگ ایجنٹ کو بھی ایکسپلین کر لیں کہ ویٹنگ ایجنٹ اس کی دیفینیشن کی ہے ویٹنگ ایجنٹس آہ سبسٹانسز دیٹ ریڈیوز دا سرفیس ٹینشن آف واتر ٹو ایلو ایڈ ٹو سپیڈ ڈروپس آنٹو دیس سرفیس کہ آہ ایک پہلے بھی کسی آہ سلائیڈ میں ایسی کسی پریزنٹیشن میں ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ پانی کے اندر جو سرفیس ٹینشن ہیں یہ ایک اسم کی رکاوٹ ہے پانی کے مالیکیولز کا کسی بھی فیبرک کے ساتھ انٹریکشن کرنے میں سوری کسی بھی یعنی کہ انٹر مالیکیولر فورسز جس کی بیس پہ سرفیس ٹینشن یعنی کہ جو ہمارے پانی کی سرفیس کے اوپر جتنے بھی مالیکیولز ہیں ان کو اب کوئی مالیکیول ہے اس کو اگر ہم یوں سمجھیں کہ اس کی انٹر مالیکیولر فورسز ایسے ہیں کہ اس کے لیفٹ رائٹ ٹاپ باٹم جتنے بھی مالیکیولز ہیں وہ اس کو انٹریکشنز کر رہے ہیں جس وجہ سے پانی کا مالیکیول جو ہے پانی کا مالیکیول وہ اوپریٹ ہو کے بمپ آؤٹ نہیں ہوتا ہواٹر باڈی میں سے ہواٹر کا جو بلک آف ہے ایسے ہی جو ہماری سرفیس کے اوپر ہیں سرفیس میں چونکہ تھری وی تھری ڈیمینشنل آہ اس کو فورسز مل رہی ہوتی ہیں لیفٹ رائٹ اور نیچے سے ٹاپ سے اس کو نہیں ملتی تو اس وجہ سے جو ٹاپ کی لیئر ہے اس کے اندر ایک ایک سٹریچنگ اور ایک ایک ٹینشن جس کو ہم سرفیس ٹینشن کہتے ہیں سرفیس ٹینشن کو ہم نے ایکس پلین کرنے کی یوں کوشش کی اب ایوپریشن بسیکلی کیا ہوتی ہے ایوپریشن ہی ہوتی ہے کہ ان کی ان کے اندر کی انرجی جیسے زیادہ ہو یہ انرجی جیسے انٹر مالیکلر فورسز کو سپرسیڈ کرے گی اور اس سے انٹر مالیکلر فورسز کم پڑ جائیں گی اس انرجی سے وہ ہماری جو پوٹینشل انرجی کسی بھی مالیکل کی ہے وہ کائنیٹک انرجی میں جب کنورٹ ہوگی تو جو انٹر مالیکلر فورسز ہیں اس کو سپرسیڈ کرے گی تو یہ یہ وارٹر مالیکل جو ہے وہ وارٹر باڈی سے اوپریٹ ہو کے ہاں وہ ویپر کی شکل میں نکل جائے گا اب سرفیس ٹینشن میں ہم نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ انٹر مالیکلر فورسز ہیں جو کہ وارٹر مالیکلز کو کسی فیبرک کے ساتھ یا کوئی سبسٹریٹیس کو ہم واش کرنا چاہتے ہیں اس کی کلیننگ نہیں کر سکتے اس کے لئے ہمیں کوئی ایسے ایجنٹ ویٹنگ ایجنٹ ہم نے ڈالنے ہیں کہ جو کہ وارٹر مالیکلز اور فیبرک اس کے بیچ میں کوئی بانڈنگ کر سکتے اسی کو اس ڈیفینیشن میں ہم نے لکھا کہ فارکزمپل جیسے ہم نے یہ بھی محسوس کیا کہ یہ جو لیفٹ ٹائپ پہ ہمیں تصویر نظر آ رہی ہے کہ ایک وارٹر مالیکلز ہے وہ ابھی اس کے اندر کوئی سرفیکٹنٹ یا سرفس ایکٹیو ایجنٹ یا ویٹنگ ایجنٹ ہم نے نہیں ڈالا تو وہ وارٹر مالیکلز ایک راؤنڈ شیپ میں ہے لیکن ہم جب اس کی نیچے جو تصویر ہے اس میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب اس کے اندر ہم نے جو وارٹر بیڈ ہے اس کے اندر ویٹنگ ایجنٹ ہم نے ڈال دیا تو اب جو پانی ہے وہ وارٹر بیڈ جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو گیا یعنی اس کی ایک وارٹر بیڈ کی ایک وارٹر مالیکل کی کا کورڈ ایریا زیادہ ہو گیا تو وہ اس کی انٹریکشن فیبریک کے ساتھ زیادہ ہو گی تو ہمارا کیڈی جو ہے کوکمائی ڈی اے یہ بہت اچھا ویٹنگ ایجنٹ ہے اور فارم بوسٹر بھی ہے سٹیبلائزر بھی ہے اور ہیر فائبر سوفنر بھی ہے اور یا جو فیبریک ہم استعمال کریں یا فائبر استعمال کریں اس کا سوفنر بھی ہے اور انٹسٹیٹک اور ری فیٹنگ ایجنٹ بھی ہے یعنی کہ اگر جو بالوں کے اندر خشکی وغیرہ ہونے کے چانسے سے ان کو بھی یعنی کہ ری فیٹنگ کرے گا یعنی کہ شیمپوز وغیرہ میں جو ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد بہت اچھا مکسنگ ایجنٹ بھی ہے اور سالیگلائزر بھی ہے اور پھر ایڈیشنلی کہ یہ ایملسی فائنگ ایجنٹ بھی ہے کہ ہماری ایسی فوملیشنز جس کے اندر ہم شیمپوز کے اندر کوئی اسنشل آئل استعمال کر رہے ہیں کوئی جیسے آلمنڈ آئل استعمال کر رہے ہیں اس فوملیشن میں ایس ایملسی فائنگ ایجنٹ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں نیکسٹ ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف آتے ہیں کوکو بیٹین کوکو بیٹین جس کو کوکو امیڈو پروپائل بیٹین بھی کہا جاتا ہے اس کا آئی او پی ایسی نیم ایک ٹیپیکل لانگ نیم ہے تھری ڈی ڈیکو نائل ایمائنو پروپائل ڈائی میتھائل ایمینیو ایسیٹیٹ یہ اس کا آئی او پی ایسی انٹرنیشنل یونی آف پیور ان اپلائیڈ کیمیسٹ جو انٹرنیشنل ایگز یونین ہے وہ اس نے جو اس کو نام دیا ہے باقی اس کی پراپٹی اس کیمیکل فارمولا اس سٹرکٹر فارمولا یہ سلائیڈ میں ہم نے گیون اس میں کیا ہوا ہے مالکلورمائسس کا تھری فورٹی ٹو پائی فور اپیرنس کلیر ٹو سلائیڈ یلو اس دینسٹی اس ملڈنگ پوائنٹ بولنگ پوائنٹ سولویلٹی کمپلیٹی سولویل ہے بسکاسٹی ہنڈرڈ سینٹی پوائز ایٹ تھرنٹی ڈیگری ٹمپریچر اور اس کے یوزیج وغیرہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو سی اے پی پی بھی کہا جاتا ہے کہ کوکای میڈو پروپائل بیٹین اس مکسٹر آف لوزلی ریلیٹڈ اورگینی کمپاؤنڈ ڈیرائیڈ فرام کوکنٹ آئل ڈائی میتھائیل امینو پروپائل امائن بسکلی یہ ساری کساری یہ کلاس آف کیمیکلز وہ کمپاؤنڈ آئیل اور سی اے پی پی بھی پروڈیوز ایٹھک لیتر کمپائنڈ ویڈی وارٹ کہ یہ اس نے اجھاگ بہت اچھی جو ہے وہ بنانی ہے اور لیترین ایکشن ہلپس لوسن دی ڈرٹ ان امپیوٹی واشنگ اویے سو دیہ ایزیر آف آف آفتر کلینگ کہ اگر جس فرمیلیشن میں ہم نے یہ چیز ڈالی ہوئی یہ اس سے ایک ٹھک قسم کی جو ہے وہ جھاگ بنے گی جو کہ مٹی کو کھینچ کے نکالنے میں کام آئے گی اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے آفتر ایفیکٹ یہ ہے کہ یہ کریمی ٹچ اگر یہ سکین کی اوپر ہوگا تو اس کا کریمی ٹچ آئے گا فیبرک کی اوپر ہوگا تو اس کا کریمی ٹچ جو ہے وہ آئے گا اس میں اور باقی کوکو میڈو پروپائل بی ٹین is used as foam booster in shampoos it is a medium strength surfactant and used in bath products like soaps which also used in cosmetics is an emulsifying agent and thickness وہی جو کیڈی کے اندر ہم نے more or less characteristic ڈسکس کی تو یہ چونکہ یہ ان کا parent جو source ہے وہ ایک یہ کوکناڈ آئل سے یہ ڈیریویٹیوز ہیں اور اس کے بعد نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو آئینکس ایسپیکٹنٹ سے ڈیریٹیشن ہوتی ہے اس کو بڑی حد تک یہ کم کرتا ہے اور یہ بھی انٹی سٹیٹک ایجنٹ ہے اور ہیر کنڈیشنر کے طور بھی اس کو استعمال ہوتا ہے اس کو کنڈیشنر بھی نارملی لوگ اس کو کہتے ہیں اور نارملی یہ ہے کہ جو سکن کے اوپر ڈیریٹیشن جو ہے اس کو یہ کم کرتا ہے اور اویلیبل تھرٹی پرسنٹ کی کنڈیشن میں مارکٹ میں یہ اویلیبل ہے دو پرڈکٹ آج ہم نے ڈسکس کیے بس آج تک کے لیے اتنا ہی پھر انشاءاللہ کسی نیکسٹ کیمیکل کی ڈسکرپشن کے ساتھ کسی نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ انشاءاللہ ہم معذر ہوں گی بس دعا ہے کہ اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ